بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری ہمیشہ کی طرح آج ہم آپ کے ساتھ بڑی زبردست کمرشل ریسی بھی شیئر کریں گے جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے بہت ڈیمانڈ ہے اس کی آج ہم بنائیں گے فرائی چکن والا سالن جیسے ایک پکوان سینٹر شادیوں وغیرہ میں بنایا جاتا ہے پہلے چکن کو فرائی کیا جاتا ہے اس کے بعد سالن بنایا جاتا ہے اس کا جو ہے وہ بہترین سی گاڑی بنتی ہے دیکھنے میں زبردست لگتا ہے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں ساب سے پہلے ہم نے بارہ کلو چکن لیا ہے اور یہ صفائی کے بعد جو ہے یہ بارہ کلو اس کا وزن ہے اب اس میں چار ٹیبر سپون نمک اور ہاف لیٹر یعنی پانچ سو میلی لیٹر سرکہ ڈالیں گے اور اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس میں یہ ڈوب جائے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم ایسے ہی رکھیں گے اچھے سے مکس کر کے اس سے یہ فائدہ ہوگا ایک تو اس کی صفائی بڑی زبردست ہوگی جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو اس سے زبردست ٹیکچر آئے گا اور تیسرا یہ کہ نمک جو ہے وہ بوٹی کے اندر تک جائے گا آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو رکھنا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ نے اس کو دھونا نہیں ہے بس کسی ٹوکری میں نکال لینا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ جو چکن کا سالن ہے یہ تقریباً پچاس افراد کے لیے کافی ہے اسی حساب سے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور فرائی کرتے ٹائم آپ نے اس چیز کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے میڈیم یا لو فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے یہ گلتی بھی نہیں کرنی ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے جسٹ تین سے چار منٹ کے لیے کہ اس کا تھوڑا سا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور جس کی جو باہر والی سکن ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو جائے لیکن اندر سے یہ نرم ہونا چاہیے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ چکن کو پکائیں گے اس کا سالن بنائیں گے تو چکن جو ہے وہ اندر سے جوسی رہے گا اگر آپ اس کو بہت زیادہ فرائی کر دیں گے یا لو فلیم پہ میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے تو اندر سے بھی یہ ہارڈ ہو جائے گا اس کی جا ایک موسچر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر اتنا ٹیسٹ فول نہیں بنے گا اور جو ہے نہ خوشک خوشک آپ کو لگے گا چکن ہم نے فرائی کیا ہے اب ڈیڑھ کلو ٹوماٹر ڈیڑھ سو گرام سبز مرچیں اور دو سو گرام ادرک کا ہم پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے اب اس کو پکانے کے لیے ایک برتن میں ہم نے ساڑھے سات سو میلی لیٹر آئل لیا ہے آپ کیوں میں بھی بنا سکتے ہیں آئل گرم ہونے کے بعد اس میں ایک کلو پیاز شامل کریں گے آئل ہم نے تھوڑا اس لیے لیا ہے کیونکہ ہم نے چکن کو فرائی کیا ہے اور اس نے بھی چکن نے بھی آئل کو یا گی کو جذب کیا ہوا اس لیے ہم نے ساڑھے سات سو میلی لیٹر جو ہے وہ آئل لیا ہے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ جیسا ہمیں ریزلٹ ملتا ہے اور پیاز فرائی کرتے ٹائم جب بھی آپ سالن کے لیے پیاز فرائی کریں تو بہت سارے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ یا تو ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کر دیتے ہیں جس سے اس کی باہر والی سکین تو جو ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ کچھا رہتا ہے اس لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ بہترین سا جو ہے وہ فرائی ہو اس کے بعد اس میں پیس شامل کریں گے اور تین ٹیبر سپون نمک چاٹ ٹیبر سپون پسی ہوئی سورہ مرچ تین ٹیبر سپون کڑائی گوشت مسالہ فلیور کے لیے تین ٹیبر سپون حلدی چھے ٹیبر سپون پسا ہوا دنیا چا ٹیبر سپون سابت زیرہ ڈیٹ ٹیبر سپون ہم اس میں اجوائن شامل کریں گے اور دو ٹیبر سپون سونف شامل کریں گے فلیور کے لیے آپ اس میں کوئی اور مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے مرگی مسالہ یا کورما مسالہ جو آپ کو اچھا لگے اس کے بعد ہم آدھا کلو اس میں جو ہے وہ لسن شامل کریں گے اور لسن ہم نے بوائل کر کے ڈالا ہے بوائل کیا ہوا جو لسن ہے اس سے گریوی کا جو ٹیکسچر ہے وہ اچھا آتا ہے اور جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ بھی لسن کی وہ نہیں آتی ڈیڑھ گلو ہم اس میں جو ہے وہ دہی شامل کریں گے اور اس کا مسالہ ریڈی کریں گے مسالہ آپ نے بڑے ہی آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اس کا مسالہ ریڈی کرنا ہے جتنا مزے کا آپ کا مسالہ ہوگا اتنا ہی آپ کے سالن سے ٹیسٹ اچھائے گا یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک بیس ہوتی ہے آپ جو بھی ڈش بناتے ہیں مسالہ اس کی بیس ہوتی ہے اور مسالہ تب ہی اس کی بنائی ہوتی ہے جب اس میں سے پانی ختم ہوتا ہے اور پانی چیک کرنے کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ اس طرح چمچ کے اوپر آپ مسالے کو اٹھائیں اور اس کو نیچے پھینکیں اگر پیچھے دیکھیں آپ کو تھوڑے ببل ببل لگے پانی والے تو سمجھیں کہ ابھی بھی آپ کے مسالے میں پانی موجود ہے جب یہ ختم ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ بہترین سے اس کی بنائی ہو گئی ہے مسالے کی اچھے سے بنائی ہونے کے بعد ہم آپ اس میں فرائی کیا ہوا چکن شامل کریں گے تقریباً ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم اس کو اس طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ اگر کوئی پیاز بغیرہ کوئی تھوڑا بہت رہ گیا ہو تو وہ اس طرح اس میں گھل جاتا ہے ادروائز اس کو بنائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آلڈری اس کو فرائی کیا ہے اس لیے اس کو بنائی بغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ گزرنے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے ہم نے ساتھ لیٹر پانی شامل کیا ہے اور آپ نے انڈ پہ ریزلٹ دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملتا ہے اور جتنا پھر آپ کو اس میں گریوی شوربہ جس طرح کا چاہیے اسی حساب سے پھر آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈال لینا ہے کیونکہ اپنا جو پانی ہاں بھی چکن کا وہ تو ختم ہو گیا ہے اگر کچھا چکن بنائے اس کا اور طریقہ ہوتا ہے ہے فرائی والے کا اور طریقہ ہوتا ہے اب اس کو کور کر کے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکائیں گے بیچ میں ایک دوبار چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ نیچے نہ لگے اور دیکھیں ابھی آپ کو کتنا پتلا پتلا اور کتنا زیادہ پانی نظر آ رہا ہوا لیکن انڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملے گا اب اس کو گاڑا کرنے کے لیے جو پکوان سینٹر والے ڈالتے ہیں وہ بزار سے جو ملتا ہے فرائی پیاز اس میں دیکھیں پیاز آپ کو بالکل تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا زیادہ اس میں جو ہے وہ کون فلاور ہے جس سے آپ کا جو گریوی ہے وہ گاڑی ہوتی ہے اس کے فلیور اور مطلب ذائقہ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ کچھ کھانے کے لیے آپ کو مزیدار لگے اس کے لیے ہم نے فریش پیاز جو ہے وہ بھی ڈالا ہے اور اس کو گاڑا کرنے کے لیے ہم نے ساتھ میں دو سو گرام جو ہے وہ فرائی پیاز ڈال دیا ہے اس سے جو ہے وہ آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے آپ کو پیاز کا ذائقہ بھی آئے گا اور آپ کا جو چکن کا سالن ہے وہ بھی گاڑا ہو جائے گا مزید آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے پکانا ہے یعنی ٹوٹل پندرہ منٹ جو ہیں وہ اس کو کافی ہوتے ہیں مزید جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ یعنی ٹوٹل پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن گریوی کتنی گاڑی ہو گئی ہے مزید جب آپ نے اس کو رکھنا ہے یعنی اگر سرف کرنے میں تھوڑا ٹائم ہو ظاہری بات ہے ہر بار تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی آپ نے پکایا اور ابھی آپ نے سرف کرنا ہے سم ٹائم ٹائم بھی ہوتا ہے تو اس نے مزید گاڑے ہوتے جانا ہے اب اس مقام پہ ہم اس میں تین ٹیبل سپون جو ہے وہ پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہ گرم مسالہ کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں گھر پہ بنایا ہوا کمرشل کھانوں کے لیے بہترین گرم مسالہ ہے یہ ڈالیں گے تو آپ کو کوئی کھڑا مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دار چینی اور یہ چیزیں نمک مرچ آپ نے چیک کر لینی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں پیسی ہوئی کالے مرچ شامل کی ہے نمک اور مرچ آپ نے اس ٹائم پہ اس کی چیک کر لینی ہے نمک کم ہو تو نمک ڈالیں مرچ کی ضرورت ہو تو پیسی ہوئی کالے مرچ شامل کریں اور یہ دیکھیں بہترین زبردست ہمارا سالنہ وہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اب اینڈ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی گاڑی ہوئی ہے اور جتنا ٹائم آپ نے اس کو رکھنا ہے بعد میں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو گھنٹے اس نے مزید گاڑے ہوتے جانا ہے اور اینڈ میں میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاتا ہوں اب آپ نے فلیم کو بالکل لو پہ کر دینا ہے اور اس میں ڈالیں گے سبز دنیا اور کور کر کے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اس کے بعد اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا اس کا جو آئل ہم نے ڈالا ہے ساڑھے سات سو میلی لیٹر جو پہلے آئل ڈالا تھا یا وہ اور دیکھیں اوپر اچھا سا آئل جس کو اب تری بولتے ہیں وہ بھی ہے کلر اس کا چیک کریں اور ٹیکسچر دیکھیں گریوی کا ریسیپی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے تاکہ اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا گھر پہ بناتے ہیں تو آپ کو آسانی رہے اور یہ دیکھیں ایک گھنٹے بعد جب ہم نے سرف کرنا تھا اس ٹائم بھی میں نے یہ کلپ بنایا تھا اور دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد گریوی مزید گاڑی ہو گئی ہے جب میں نے دوبارہ اس کو گرم کیا تو دیکھیں مزید جو ہے وہ گریوی گاڑی ہو گئی ہے اس لیے آپ نے جب اس میں پانی ڈالنا ہے تو آپ نے اسی صاحب سے جو ہے اس میں پانی شامل کرنا ہے مزید کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دے اللہ حافظ